بھارت اور پاکستان کے بیچ ہمسائیگی ہے چاہے تلقات نہ ہو خاص طور پر کچھ سالوں سے جب سے بھارت نے یہ ٹیہ کر لیا کہ پاکستان کا بھارت کے حوالے سے جو ایک مائن سیٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہم تلقات بحال نہیں کریں گے اور پاکستان کی طرف سے ہمیشہ جب ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو یا ٹریڈ کی باتیں ہوں آلو پیاس کی ضرورت ہو تو ایک دم سے پاکستان کی طرف سے تلقات بیتر کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن پرائم نیسٹر نیندرہ مودی نے ایک بار کھل کے کہا تھا کہ آگ اور برود کے کھیل میں کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی یہ ہیں وہ ساری باتیں جو ٹریڈ کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے بیچ ٹینشنز یا رشتوں کی بات ہو یا کرکٹ کی بات ہو یا پھر خالستانی ایلیمنٹس کی بات ہو یا پھر طالبان کے جو ایشیوز ہیں ان کا امپیکٹ دونوں دیشوں پہ جسر آتا ہو ہم یہ ساری باتیں آج میجر گورواریہ جی کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میجر گورواریہ جی سر کیسے ہیں آپ بہت بہت دھنمیت سر آپ کا بھولانے کے میں بات چاہوں سر تو سر ایشیا کپ تو ایک بہت ہی تھلنگ ایونٹ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کرکٹ میں تو خیر کم دیکھتا ہوں جب ہوتی ہے تو دیکھ لیتا ہوں تو آپ اس کرکٹ کو اور اس کے پیچھے جو پالٹکس ہے جو ٹینشن اس کو کیسے سر دیکھتے ہیں سر ایسا ہے کی آہ یوں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا بتاؤں سا تفصیل سے پہلی چیز تو یہ ہے کی یوں پاکستان نے ہر سمیں بلیم کر رہا ہے کہ بھارت اور ابھی پاکستانی میڈیا پہ آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت سیاست لا رہا ہے کرکٹ میں نہیں لانی چاہیے اور پر یہ تو شروعات پاکستان سے ہوئی تھی سر یہ ٹریڈ ویڈ بن کرنا وغیرہ نا تین سو ستر پینکسے کے بعد ٹریڈ بن کرنا پاکستان بھی سیاست لایا ٹریڈ کے بیچ میں دیکھیں یا تو آپ کی ریلیشن نورمل ہے یا آپ کی ریلیشن نورمل نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبرڈی کی ٹیم آئے گی جائے گی لیکن کریٹ کی آئے گی جائے گی نہیں تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا پہلی بات یہ دوسری چیز یہ ہے سر کہ انڈیا کبھی نہیں مانے گا کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج آپ کو بھی بتائیں کہ پاکستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہیے عام آدمی کہہ رہا ہے بھارت سے ٹریڈ ہونا چاہیے یہ کیوں ہونا چاہیے یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت بھارت سے فائدہ ہے لیکن اگر بھارت یہ بولے گا کہ ہمیں رہداری دیجئے اور ہمیں افغانستان سامان پہنچانا ہے ٹریڈ نہیں کرنی ہمارا کوئی پیسہ نہیں ہے اس میں بنا رہے ہم لوگ کوئی بزنس نہیں ہے صرف آپ کے جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے مسلمان برادر ہیں ان کو اگر ہم کوئی چیزیں فراہم کرنا چاہتے ہیں ایڈ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پاکستان منع کر دیتا ہے رائٹ تو یہ جب پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیسے کا فائدہ ہے ڈالرز کا فائدہ ہے تب پاکستان کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشن جیسے کہ ایشیا کب کی بات ہے ان کو پتا ہے کہ ایشیا کب ہوسٹ کریں گے اور ایشیا کب ہوسٹ کرنے کے بعد پیسہ ویسا بننا ہے نہیں جب تک بھارت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں کھیلیں گے میدان میں تب تک دنیا ریموٹ جو ہے اٹھا کے ٹی وی آن اتنا نہیں کرتی جتنا ویسے کرنا چاہیے تو یہ تو پتا ہے بھارت کو بھی اور پاکستان کو بھی لیکن پاکستان must also understand ہے یہ صرف pick and choose کرنے والی چیز کی وہ ٹھیک ہے بھارت کے لیے پر یہ غلط ہے یہ ہم کر دیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے ہمیں پاکستان کی trade سے کوئی فائدہ نہیں ہے سر بھارت fifth largest economy ہے اور بھارت کے جو exports ہیں ٹھیک ہے they have already crossed 770 plus billion dollars this year sir this fiscal year 770 Arab dollar کا جو ہمارا export ہے پار ہو چکا ہے اور بہت جلدی 1 trillion 1 Arab dollar کا ہو جائے گا اس میں پاکستان کا تو کوئی یوگدان نہیں ہے پاکستان کا تو کوئی ہمارا trade چلی نہیں رہا تھوڑا بات کچھ کچھ دوائی وائی جو این سے جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ بھی صرف نام کا ہی ہے کوئی ہماری پاکستان کے سب تو trade نہیں ہے تو یہ پاکستان کے اندر ایک بڑا ایک وہ ہے کہ دیکھیں دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا اگر trade ہوگئی اس طریقے سے پاکستانی pitch کر رہے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کہ پاکستان سے trade ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے بھارت کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا بھارت fifth largest economy ہے بینا پاکستان کے اور بھارت third largest economy بنے گا بینا پاکستان کے we don't need پاکستان سے ہمیں پاکستان سے کسی بھی سنبند کی کسی بھی رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک تو یہ point ہے دوسرا میرا اب میں آتا ہوں تیسرے point بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے point پہ بتایا تھا pick and choose کرنے کا معاملہ میں یہ پاکستان کو ختم کرنا پہ لے گا یہ pick and choose کرنے کا فائدہ جب پاکستان تھوڑی سی تگڑی میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا میں کیا ایک thinking ہے پاکستان کو لے کے اور یہ انڈیا کے think tanks میں بھی اور عام جو middle class ہے جو خبروں کے میں تھوڑا سا interest رکھتی ہے روچی رکھتی ہے تو اس middle class کو بھی یہی لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو پاکستان کے بدلے ویسور ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بلکل گھنڈے میں گری گئی ہے جس دن پاکستان کی معیشت پھر سے تھوڑا سا stable ہو گئی چار پانچ ملکوں نے loan دے دیا سعودی عرب نے دوتی نرب دے دیا یوے ہی نے دوتی نرب دے دیا چائنا نے دوتی نرب دے دیا امریکہ نے کچھ پیسے دے دیا دوتی نرب پھر سے یہ چڑھ جائیں گے جہاد والے گھوڑے پہ آج کی تاریخ میں جو کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ ہو نی چاہیے اور آلو پیاز کی بات کر رہے ہیں لوگ سڑک پہ چلتے ہوئے کہ سستہ ہو جائے گا اگر بھارت سے ٹریڈ کرنی چاہیے یہی پاکستان کے پاس جب تھوڑے سے پیسے تھے زیادہ بھی نہیں سر زیادہ بھی نہیں بہت تھوڑے سے پیسے تھے بہت تھوڑے سے تب پاکستان نے ناک چڑھا کے اپنی اوپر بول دیا کہ بھارت سے ٹریڈ بند کرو ہم نے ٹریڈ بند نہیں کری عبران کھان نے بند کری اچھا آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں سر میرا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ چلیے بھارت کہتا ہے کہ چلو ٹریڈ آپ میں بڑی پروبلم ہے آپ کے ہاں اور پیاز کو ہونا چاہیے دس بیس روپے کلو ٹماتر کو دس بیس روپے کلو آلو کو دس بیس روپے کلو اور باقی سب چیزیں ہم آپ کو بھیجتے ہیں تو آپ کا یہ پرائیس آ جائے گا آپ کا دس گناہ کم ہو جائے گا پرائیس ٹھیک ہے اچانک راتوں رات دس گناہ پرائیس آپ کا کم ہو جائے گا عمران کھان کا تو سٹیٹڈ پوائنٹ ہے کہ جب تک تین سو ستر پیتے سے نہیں ہٹے گا تو ہم بھارت سے بات بھی نہیں کریں گے یہ عمران کھان کی سٹیٹڈ پوزیشن اور یہی بات شہباز شریف نے ریپیٹ کری اگر شہباز شریف پریشر میں آکے جھو بھی جاتا ہے اگلا پردان منتری پاکستان کا تو عمران کھان ہے سر یہ بات ہے جس طریقے سے اگر اس کو فوج بننے دیتی ہے تو عمران کھان کو پاکستان کا پردان منتری بننے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو اگر عمران کھان بن جاتا ہے عمران کھان پھٹ روڑ روک دے گا بھارت کے ساتھ جس دن ہو آئے گا جس دن قسم کھائے گا اپنی جس دن inauguration ہوگا اسی دن شام کو پہلا ہوگا کہ بند کرو ٹریٹ تو ہم ایسا کیوں اپنا اپنے کو چھوٹا دکھا ہے جان بوچ کے جس چیز میں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے چھوٹا دکھنے کے سر یہ پاکستان کی ضرورت ہے ان کے پارلیمنٹ میں all parties should get together and say we want to do trade with انڈیا اور trade with انڈیا will come at a certain cost it can't be trade with انڈیا پھر یہ اگر ان کو چاہیے بھارت کی بھائیہ تو پھر اپنے بھائی کشمیر سے اس سے کیا نام کہتے ہیں یہ چائنا سے بات کرے نا سر کیونکہ جو یہ کشمیر کشمیر کہتے رہتے ہیں رائید we don't like this اگر آپ کچھ دیکھیں یہ سر میں آپ کو سافسیدی بات بتا دوں انڈیا میں کیا مود ہے یہ کشمیر کرتے رہیں گے تماتر ان کا پانچسو روپے کلو پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اب یا تو کشمیر لے لو یا تماتر لے لو this is something that pakistan has to choose انڈیا is very very clear اور یہاں پہ میں کئی think tank سے ملا ہوں senior military veteran سے ملا ہوں اب people are not in a mood to relent اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کو اگر لگتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو چائنا سے لے لے انڈیا is not there آپ کو جس سے لے نہ اپلو یہ پہلے اپنے گانے گانے بند کرو آپ کشمیر کا نام لے سکتے ہو کشمیر کا مددہ ریز کر سکتے ہو لیکن جو آپ یہ terrorism سپورٹ کر تو یہ بند کرو باقی کشمیر کا مددہ ریز کرنا پاکستان کا حق ہے it is their right if they want to do it لیکن یہ terror یا حافظ سعید وغیرہ یہ سب اب یہ سب نہیں چلے گا سر because we have figured out in the past three years تین سال میں ہمیں یہ بات ہمیں پہلے ہی پتا تھی پر تین سال سے ہم نے practically دکھا ہے کہ اب بھارت کو پاکستان کی کسی بھی پرکار کسی بھی صورت میں پاکستان کی ضرورت ہے نہیں جی آپ نے trade کے حوالے سے کہا کہ بھارت کو پاکستان کی کسی بھی situation میں زوٹ نہیں ہے چونکہ بھارت نے دیکھ لیا کہ افغانستان تک بھی پہنچا جا سکتا ہے ایران تک بھی پہنچا جا سکتا ہے پاکستان کی رہداری کے بغیرہ لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہمیں سب پاسٹ two three decades کے دوران پاکستان کی طرف سے infiltration ہوتی تھی مومبر terror اٹیک ہوا اور بہت کچھ ہوا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا مگر اس کے باوجود کرکٹ کھیلی جاتی تھی اب یہی جو امن کی آشا والا پرانا ایک خواب ہے کہ جی چلیے کرکٹ اپنی جگہ پہ کھیلتے رہیں ٹیررزم اپنی جگہ پہ ہوتی رہے تو وہ پہلے بھارت کی سرکاریں کر دیا کرتی تھی لیکن اب کیا تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے سر ایسا ہے کہ مودی جی بھی جب آئے تھے مودی جی نے ایک دوستی کا ایک ہاتھ بڑھایا تھا پاکستانی اس کو مانے نہ مانے کیونکہ سامنے ان کے سچ بول دیجئے اس کو جھوٹ بول دیں گے وہ اور جھوٹ کو سچ بول دیں گے لیکن فیکٹ آف دو میٹر ایس کہ جب مودی جی دو ہزار چودہ میں جب ان کا اناگریشن ہوا تھا اس پرائم انسٹر اف انڈیا مودی جی نے نواز شریف جی کو انوایٹ کرا تھا یہ انوایٹ کرا تھا اور اچھے دل سے انوایٹ کرا تھا جب میاں صاحب نے ان کو بولایا مودی جی گئے انہوں نے فون کرا انہوں نے بولا ٹھیک ہے پروٹوکال کو مارو گولی میاں صاحب نے بولایا مجھے جانا چاہیے کیونکہ اپس میں دوست کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹی کی شادی ہے تو کوئی منہ نہیں کرتا اگر کوئی انڈیا میں تو ایسا کلچر ہے مجھے پاکستان کا نہیں پتا اگر کوئی انڈیا میں یہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے تو کوئی منہ نہیں کرتا نوبیڈی سیز نو انلس کسی کو کوئی مجبوری ہو یا ٹرائیول کر رہا ہو پیپل جنرلی کولیبریٹ پیپل جنرلی سے تو وہی نیچر تھا موڈی جی نے پھر سر یہ پتھانکوٹ ہوتا ہے اور یہ اڑی ہوتا ہے تو کہیں نا کہیں یہ ہے کہ آئی ٹھنک آئی ٹھنک وہی چیز لوگوں کو موڈی جی نے بولی جو باجپائی جی کو بولی تھی کہ آپ بڑا چلے تھے وہاں پہ ان کے ساتھ امن کی آشا کا گانہ گانہ انہوں نے تو پیچ میں پیٹ میں کھنجر ادار دیا آپ کے کیونکہ ان کے ساتھ بھی کارگل کر رہا تھا نا واجپائی صاحب کے ساتھ کارگل کر رہا تھا ان کے ساتھ یہ پتھانکوٹ کر دیا ان کے ساتھ اڑی کر دیا تو اب this is something that how do you explain how does a prime minister of a country explain کہ میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں سامنے میں جا رہا ہوں ان کے ملک میں میں ان کے ملک کے پر اور کیا کر دوں میں اس سے زیادہ میں کیا کر دوں یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پورا پنجاب پورا کشمیر پورا لڈاک جمہو والا ایریا سب کچھ تھال میں لے کے پاکستانیوں کو بولو کہ بیٹا تم اتنے لادلے ہو اور لو ہماری طرف سے توفہ تمہیں تم یہ سب رکھ لو کیونکہ تم ہی اس کے حق دار ہو باقی دنیا تو بے کوف ہے تمہارے سرکھاپ کے پر لگے ہیں تو تمہیں یہ لے لو this is what پاکستان essentially wants تو جو اس وقت پاکستان کے پاس ہے میں صاحب وہ پاکستان سے سنبھالانی جاتا تو کشمیر جو پاکستان نے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے جس کو پی او کے یا پاکستانی کشمیر بولتے ہیں وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ہاسپٹلز کا کوئی حال نہیں لیکن on the other hand جو جمہو کشمیر ہے خاص طور پر پر تری سیمیٹی اور تھرٹی فائی اے کی ریوکیشن کے بعد وہاں پہ بلینز ان بلینز ڈالر کا انفرسٹرکشن بن رہا ہے اور کہیں سے کہیں یہ معاملہ جا رہے ہیں لیکن اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کچھ نہ کچھ پنجاب میں تو اس وقت پنجاب میں بھارتی پنجاب میں سیچویشن کیا ہے خاص طور پر امرت پال کے اس واقعے کے بعد اور پھر اور کچھ چھوٹے انسیڈنسز ہو رہے ہیں کیا سیچویشن آپ کو سر نظر آ رہی ہے سر ایسا ہے کی ابھی وہ امرت پال کو پیبل پریت سنگھ جو تھا اس کو تو اندر کر دیا ہے پکڑا امرت پال سنگھ بھی ہوپفولی پکڑا جائے گا یہ ایکچولی سر یہ پورا معاملہ سیاست کا چل رہا ہے وہاں پہ it is not that کی چیزیں خراب ہیں پنجاب میں اور ایک اور سر میں نے ایک بات دیکھئے نا کی میں بتاتا ہوں پنجاب کے ساتھ ایک اور بڑی پروبلم ہے پنجاب کے ساتھ ایک پروبلم ہے کہ وہاں پہ جیسے کی نویڈا ہے میں نویڈا میں رہتا ہوں تو یہاں پہ نویڈا میں ایک پروپر انڈسٹریل کمپلیکس ہے ایک پروپر سوفٹوئر کا ہے پروپر گڑگاؤں ہے خونہ ہے ہیدر آباد ہے بینگلور ہے ممبئی ہے پنجاب میں کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے نا اور پنجاب میں بیسکلی پنجاب وہ نون فور ایگری کلچر اب پنجاب ایگری کلچر میں بھی نمبر ون نہیں رہا سر ایڈیا میں مطلب کچھ چیزوں میں نمبر ون ہے کچھ کروپس میں ویسے جو پنجاب ایک زمانے میں لکھتے تھے اور آج بھی اگر آپ پاکستانیوں سے پوچھیں تو ان کو یہی لگتا ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ جو بھارتی پنجاب وہ پورے بھارت کو کھانا کلا رہا ہے ان کو ایسا لگتا ہے ہاں ضرور ہے فصلیں اچھی ہوتی ہیں پنجاب میں لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اور جگہ اچھی نہیں ہوتی کئی چیزوں میں بدھر پردیش پنجاب سے آگیا ہے کئی چیزوں میں اتر پردیش پنجاب سے آگیا ہے کچھ 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 چیزیں ہیں جس میں راجستان آگیا ہے ان سے تو ہم ایسا نہیں کہ سکتے کہ پنجاب اب اگری کلچر کے معاملے میں سب سے آگیا ہے what پنجاب needs is industry what پنجاب needs is industry اور بہت پہلے جب پنجاب میں جنرلی سر آپ کو پورٹی اتنی زیادہ نہیں دکھے گی آپ کو پورٹی اتنی زیادہ نہیں دکھے گی پنجاب میں people are well to do لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں سر گاؤں میں ٹریکٹرز ہیں جو بھی گاؤں میں گاڑیاں ہیں ان کے پاس بڑی بڑی کوٹیاں ہیں کسی نہ کسی کا رشتہ دار باہر ہے کینیڈا میں یو ایس میں آسٹریلیا میں یو کے میں کہیں نہ کہیں جنرلی it's a well to do state پنجاب میں وہ پورٹی نہیں ہے جو in your face والی پورٹی ہے لیکن پھر بھی پنجاب میں آج سے نہیں کئی سالوں سے ایک سب کی بات نہیں کر رہا سب کی بات کیونکہ بھارت کے تو ہر ایک سٹیٹ سے لوگ باہر جاتے ہیں ویدیشوں میں جاتے ہیں بھارت کے ہر ایک سٹیٹ سے لیکن پنجاب میں خاص ایک جنون ہے باہر جانے کا ایک خاص جنون ہے میں پھر کہہ رہا ہوں سب نہیں ایسا کہ نہیں سب انڈین پنجاب کے باہر جانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو پنجاب کی کہیں زیادہ ہے it is much much more than other states سٹیٹ سر سر باہر کام کر کے دبائی کام کر کے سعودی میں کام کر کے واپس آ جائیں وہ کوشش کرے گا یہ کیا کریں گے کہ سر پنجاب میں زیادہ تر یہ ہے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ اور باہر سیٹل ہو جاؤ اور ایسا بھی کی پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ پیسہ آلیڈی ہے پیسہ آلیڈی ہے لیکن پیسہ 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 پیسے 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 پنجاب سر لیلاتے کھیت ہیں پنجاب میں پنجاب میں پانی ہے پنجاب میں دریہ ہیں اور پنجاب میں کسی چیز کی کام ہی نہیں ہے لیکن وہ ایک ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ میں کہا تھا کناڈا جانا ہے کناڈا تو سر وہ کناڈا جانے کے چکر میں اور وہ ادھر جانے کے چکر میں ادھر جانے کے چکر میں تو کافی لوگ they are hell bent on going outside and settling down outside and not coming back coming back as visitors only تو میرا ایک دوست سر پنجاب سے باہر گیا وہ سیٹل ہو گیا سر یو ایس میں تو وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ لیٹسٹ گانا سنا ایک پنجابی سونگ تھا تو میں نے بولا ایک بات بتاو تم کہتے ہو کہ میں اس کا مجاگ کرتا ہوں میں اس کی ٹانگ ہیشتا ہوں and we have grown up together سکول میں میرے ساتھ تھا سکول میں میرے ساتھ تھا and and we have been in touch for 30 years plus تو میں اس سے کہتا ہوں کہ باہر چلے جاتے ہو تو پھر باہر سے گانے بناتے ہو تم لوگ کی پنڈ کی یاد ستا رہی ہے تو میں نے بولا میں اس کا ٹانگ ہیشتا ہوں میں نے بولا ایک بات بتا گرپرید اگر تجھے پنڈ کی یاد ستا رہی ہے تو پنڈ چھوڑ کر کیوں گیا تو ہمارے بیچ میں ایسی پیار محبت مزاک چلتی رہتی ہے پنڈ کی ساتھ وہ جسے کہتے پنڈ کی یاد ستانے کے لیے وہ ملک چھوڑ کے گئے نا پنڈ کی یاد ستا رہے تو میں گرپرید کو میں اس کی ٹانگ ہیشتا رہتا ہوں تو سر جہاں پہ ہمارا سٹوڈیو ہے ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں کسی وقت یہ پنجاب ہے ان فیکٹ یہ مسساغہ کا برامتن کا یہ حصہ یہ ہم اس کو پراؤڈلی پنجاب کہتے ہیں اور یہاں ہمارے انٹیریو میں ایک پنجاب نہیں ہے کئی پنجاب ہیں اور جیسے پنجاب پانچ دریاؤں کی درتی ہے یہ پانچ بڑی لیکس کی درتی ہے ہمارا جو صوبہ ہے انٹیریو اچھا اب پنجاب کی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ہی جو خارستانی ایلیمنٹ تھوڑا بہت سر اٹھا رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا کتنا ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے یا بھارت کا کتنا کنسان ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سکسیسیف سینٹرل گورنمنٹ ان دا پاسٹ ان لوگوں نے میں بھارت کی بات کر رہا ہوں یہ جو پورا خالستان اور بھنڈرہ والے کا مدہ ہے ٹھیک ہے سر خالستان اور بھنڈرہ والے کا مدہ ہے یہ ڈلی سے بنایا ہے یہ پاکستان سے نہیں بنایا ہے پاکستان نے فائدہ اٹھایا اس کا بات کشمیر کا بھی یہ ماملہ تھا پاکستان نے فائدہ اٹھایا پھر جو خون خرابہ ہوا جو ڈرگز آئے جو کالشنکوف کا کلچر آیا ٹھیک ہے جو مار کٹ ہوئی ہزاروں جانے گئی فور دیٹ پاکستان is responsible اور ایون ٹوڈے پاکستان is responsible بٹ فائدہ اٹھایا ہمارے خود کے سیاستدانوں نے کی ہندو اور سکھوں کے بیچ میں نفرتیں پھیلاتے ہیں یہ ہمارے کرے ہوئے سر یہ پاپ ہیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے سب سے بڑا جو بلندر کرا اور بلندر بھی نہیں یہ سب سے سن سر what they have done نا it's a sin یہ بہت بڑا پاپ مہا پاپ ہے جو آپریشن بلو سٹار کرا ٹھیک ہے and this is something that our future generations will have to live with یہ پاپ اتنی آسانی سے دھولے گا نہیں سر اس میں کئی نسلیں چلی جائیں گی اس کو دوتے دوتے تب نہیں دھولے گا کیونکہ اگر بھندرہ والے تھا اگر خانستانی تھے ہرماندر صاحب کے اندر جو کی تھے جو کی تھے there was a better way of taking them out سر آپ رشیان سے contact کرتے چوبیس گھنٹے کے اندر سر آپ کے پاس ایسی کیس آتی رشیہ سے کیونکہ رشیہ سے ہمارے سکسٹی ایٹھ سیونٹی پرسنٹ ویپن سسٹمز ہمارے رشیہ کی ہیں ایک فون کال کرتے سر ہمارا ہوای جاز بھیجتا رشیان آپ کے لئے بھیجتے جس سے کہ سب بے ہوش ہو جاتے سر everybody inside would have been knocked out for 24 hours چوبیس گھنٹے کے لئے سب اگر میں اس کو مارتا ہوں اور پھر میں اس سے معافی کر دیتا ہوں معافی مانگ لیتا ہوں اس سے کہ بھائی کہ بھائی مجھے معاف کرتے وہ دریہ دے لوگا معاف کر دے گا مجھے ہم دونوں کے دوستوں کے بیچ میں ہاتھ پائی ہو گئی لیکن اگر آپ کسی کو پرسنلی چوٹ پہنچائیں گے کسی کے پرسنلی بیزتی کریں گے پھر اس میں معافی نہیں ہوتی اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ بلو سٹار کی معافی نہیں ہے جو بھی اس سمیں یہ ہوا کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پاکستان یہ کر دے گا انڈیا ہے اتنا بڑا مولک ہے کیا کر دے گا پاکستان کیا کر لے گا پاکستان اور کیا کر لیا ہے پاکستان میں ٹررزم پھیلانے کے لئے کیا کر لے گا we should not have done it and this is a heinous crime it is i think one of the biggest sins that has been committed by us بھی ہمیں نہیں کرنا چیئے تھا یہ بہت بڑی بھولچوک ہو گئی اچھا having said that sir یہ کھالستانی تو دے گئے جانور ہے ٹھیک ہے کھالستانی right اور ان کے بس کا کچھ نہیں ہے بس انڈین ایم بیسی کے سامنے حلہ کرنا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے حلہ کرنا کچھ نہیں sir اس کے لابر کچھ نہیں ہے but بات یہ ہے کہ they are poisoning the minds of the young سیکھ چلرن جو کہ بھارت کا future and this is something sir that we have to take action against and we are taking action thankfully ministry of external affairs is taking full action against these people sir لیکن sir جو یہاں پہ سیکھ بہن بھائی رہتے ہیں ان کی اکثریت تو بھارت کے لیے بہت ہی soft ہے اور وہ تو بھارت کو اپنا دیش مانتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے صرف جو ہم فورن کنٹری میں جاتے ہیں کہ صدار جی دیکھ لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پہ کوئی صدار اپنے قدم رکھ دیتا ہے وہ زمین ہندوستان ہو جاتی ہے تو we know there is safety دیکھیں اس پگ میں اس پگ میں جو صدار پہنٹا اپنے سرکس ہے there is safety there is honor there is brotherhood and we know ڈلی کی باق آپ کو بات بتاتا ایک زمانہ تھا جب یہاں پہ لیٹ پارٹیز ہوتی تھی اور لڑکیاں ابھی تو اوبر اولا یہ دنیا بر کے ریڈیو ٹیکسیز آگئے اور سیکیورٹی فیچرز آگئے پر جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے کہ جب وہاں سے لینڈ لائن فون تھا موبائل تو تھا نہیں وومن سیفٹی was always an issue تو ماں ہر سمیں اپنی بیٹیوں سے کہہ دی تھی کہ بیٹا ٹیکسی ڈرائیور دیکھ لینا اگر کوئی صدار جی انکل مل جائے تو ان کے ساتھ آنا سو اگر صدار جی نہیں ہوگا تو یہ سر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو خالصتہ نہیں ہے یہ تو آپ نے بولا 5-10% یہ تو 2% بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پٹ یہی چیز ہے کہ جو ہمارے سکھ بھائی بہن ہیں پھر ہی ان سے دور اٹھتے ہیں کیونکہ ان کے سر اپنے کام کاج ہیں ان کے اپنے فیملی ہے دس چیز ہیں and nobody wants to آپ سڑک کے بیچ میں سر کوئی گنڈا موالی کھڑا ہے آپ جا کے اس سے بڑھیں گے تھوڑنا آپ عزتدار لوگ ہیں تو جو عزتدار لوگ ہیں جو ہمارے سکھ بھائی بہن ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ عزتدار ہیں وہ ان سے کٹنا چاہتے ہیں آلگ ہونا چاہتے ہیں and that is a fact جی بہت سب پچھلے دنوں آپ نے میرے شوو میں صدو صاحب کی کتاب خالصتان کانسپیریسی کی بات کی میں نے بھی وہ کتاب پڑھی آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا اور بہت ہی بڑیہ کتاب ہے اب اگر ہم اس کتاب کے کانٹیکس میں دیکھیں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بدقسمتی سے جو کچھ آپریشن گلو سٹار میں غلط کام ہوئے اور پھر جو جینوسائیڈ ہوا سکھوں کا نائنٹین ایٹی فور میں وہ ایک بہت بڑے جیسے کہتے ہیں ماتھے کے کلنک ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو وہاں پہ انوائرمنٹ ہے اس میں تو مودی جی کی پوری کوشش ہے کہ جو سکھ دھرم ہے جو سکھی ہے اس کو بہت زیادہ احترام دیا جائے مودی جی بہت کچھ کر رہے ہیں اور پیچھے جو ماضی میں ہوا نہ تو مودی جی کا کوئی پرسنل ہاتھ تھا نہ بی جے پی کا کوئی ہاتھ تھا تو اس کے باوجود جو خالستانی ایلیمنٹس ہیں ایون ان انڈیا اور یہاں پر تو ہیں ہی ہیں وہ مودی جی کو مرد الزام تھیراتے ہیں ہندوتوہ کو مرد الزام تھیراتے ہیں جبکہ اصل جو کھیل تھا وہ تو پلٹیکل تھا جو سیدو صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تو اس بات کو ہم کیسے کلیر کریں لوگوں کے مائنڈ سے سر ایسا ہے کی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں چکر کیا ہے 1984 آپ 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 کی بات کریں آپ میسز گاندی کی کلنگ کی بات کریں اساسینیشن کی بات کریں جو سکھوں کا جنوسائید ہوا ڈلی میں رائٹ سوئنگ تین ہزار زیادہ مارے گئے آئیم وٹنس سر میں سکول میں تھا اس ٹو سٹڈی ان ڈی پی آس آئر کے پرم سر آئیم وٹنس تو میں نے دیکھا ہے تو میرے لیے یہ کوئی سکھوں کو مارنا ان کو دوڑانا ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ ان کے بچوں کو مارنا ٹائر جلانا یہ مطلب یہ میرے لیے کہانی نہیں ہے سر اس میں سے کچھ کچھ سب کچھ نہیں پر کچھ کچھ میری آنکھوں دیکھی ہے تو میں میں یہ بول دوں کہ نہیں یہ تو کسی نے مجھے کہانی نہیں سنائی یہ ہوا تھا اور جتنا بتایا گیا ہے نا سر اس سے کہیں زیادہ ہوا تھا اب اس میں بات کیا ہے دیکھئے انیس سو چورہ سی میں تو مہدی جی تھے نہیں مہدی جی کا نام ہی نہیں کوئی جانتا تھا رائٹ انیس سو چورہ سی میں تو یہ ورڈ ہندوتوہ بھی سنا نہیں تھا لوگوں نے مطلب تھا یہ ورڈ میں یہ نہیں کہنا نہیں تھا لیکن اتنا عام باتچیت میں نہیں تھا باقی آپ دیکھ لیجئے کبھی بی جے پی نے کبھی ایسی بات کری ہو موڈی جی کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ کیونکہ خالستانی کہتے ہیں وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم سکھ دھرم کے رکشک ہیں ویسے سکھ دھرم کو کسی کی رکشہ کی آوشکتہ نہیں ہے وہ اتنا بڑا دھرم ہے اب ایک بات دیکھیں نا بی جے پی تو تھی نہیں سر اس وقت نہ موڈی جی تھے نہ کوئی تھا موڈی جی کا نام بھی نہیں سنا تھا اس سمیں کسی نے اگر آپ پوچھتے کہ نریندر موڈی کون ہے کون نریندر موڈی نامی نہیں سنا کسی نے he was nobody at that time وہ تو رسس کے کوئی کارے کرتا تھے سائیکل میں چلتے تھے اس وقت اب issue کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں issue یہ ہے سر کہ نریندر موڈی جی اور بی جے پی اور ہندوطوہ اور رسس کے خلاف جو نفرت ہے یہ پاکستانی پلان کے تحت ہے یہ پاکستانیوں کی نفرت ہے اب پاکستانیوں نے خالستانیوں کو یہ پرابلم آؤٹسورس کر رکھی ہے کہ تم بولو یہ ہے تو خالستانی بولتے ہیں اب ایک بات بتائیے سر جو ایمبیسی میں ہمارے ہائی کمیشن پر اٹیک ہوا یہ خالستان کی تو سو کال خالستان کی مہم تو بہت پہلے سے چل رہی تھی تاہل سب آج سے تڑھنا چل رہی ہے یہ تو لیٹ سیونٹیز سے انہوں نے چھرو کر دی تھی لیٹ سیونٹیز آلی ایٹیز سے ہے نا یہ بیچ میں کیوں نہیں ایمبیسی میں اٹیک ہوا کبھی موڈی جی کے پرائی منسٹر بننے سے پہلے کوئی ایمبیسی آئی کمیشن پر اٹیک کیوں نہیں ہو اتنا اتنا زیادہ سامنے کیوں نہیں آیا جنڈے جنڈے یہ لوگ لہ رہا تھے اپنے ویچ ویچ میں کہیں آنگ گھس گئے جنڈے ونڈے لہ رہا ہیں لیکن یہ زیادہ ایگریسیو موڈی جی کے آنے کے بعد کیوں ہو گئے موڈی جی کا کیا لینہ دینا انہوں نے کیا کہہ دیا ان کا کوئی ٹویٹ ہو ان کا کوئی بیان ہو بھاجپا کا سینٹرل گورنمنٹ کا جو موڈی گورنمنٹ ہے موڈی سرکار ہے اس کا کوئی بیان ہو کچھ تو ہوگا کچھ تو اس کا there should be some basis in fact کہ بھائی یہ اس لیے ہوا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور اس اتنے سال سے اب دیکھئے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی دس سال ڈاکٹر منمون سنگھ تھے پرائی منسٹر آف انڈیا آٹھے دس سال ایسی کچھ کانگریس پارٹی کے ٹھیک نا دو ٹرم ایسے رہے مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس زمانے میں تو خالستانیوں نے پروٹیسٹ نہیں کر رہا جس پارٹی کی وجہ سے کانگریس پارٹی کی سمجھ تو آپریشن بلو سٹار ہو گیا کانگریس پارٹی کے ہی سمجھ تو اندرا گاندی کا اساسینیشن ہو گیا اندرا جی تو ہماری پرائی منسٹر تھی اس وقت کانگریس پارٹی نے ہی تو 84 کی رائٹس کروئی تھی جو ہوئی تھی جب راجیب گاندی جی نے یہ بولا تھا کہ جب پیڑ گرتا ہے تو زمین ہلتی ہے آپ نے سنا ہوگا 3000 سکھ بھائی بھین ہمارے مارتی ہے اس سمجھ تو BJP کہیں بھی نہیں تو آپ جو جو پنجاب میں ٹیررزم ہوئی ہندو بھی مارے گئے سکھ بھی مارے گئے اس سمجھ تو BJP کہیں بھی نہیں تو یہ BJP سرکار کے خلاف اتنا گصہ کیوں موڈی جی کے خلاف اتنا گصہ کیوں انہوں نے کرا کیا ہے یہی تو بات ہے خالستانی بھاشا بولتے ہیں پاکستانیوں کی that's it اس میں اور کوئی زیادہ complicated چیز نہیں ہے جو راول پنڈی نے story سمجھا دی جو آپ پارے نے story سمجھا دی وہ انہوں نے story سمجھ لی جو انہوں نے نارکو ٹیرر کے پیسے دے دیا ڈالر پاؤنڈ یورو پکڑا دیا اس میں خوش ہوگا ہے خالستانی اسی میں لوگ کی انہوں نے بولا دیورنگ ڈا پاسٹ 40 years دیکھا کہ طالبان بھی apparently پاکستان کی بہشہ بولا کرتے تھے لیکن اب کئی سالوں سے خاص طور پر جب جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنے آپ کو نکالا اس کے بعد عمران خان پرائم منسٹر نے انہوں نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں طالبان نے توڑ دی مگر طالبان وہی زنجیریں لے کر اب پاکستان پر چڑ دوڑے ہیں آخر میں اس پہ آپ کیسے کمنٹری کریں گے دیکھیں سر ایسا ہے کہ طالبان کو بھی پتا ہے طالبان کو یہ ایکچلی کیا ہے سر کہ افغانستان میں جو عام افغان ہے وہ پاکستان کو اچھا نہیں مانتا اور پاکستانیوں نے اپنے آپ کو جھوٹ بول رکھا ہے سر کئی جھوٹ بول رکھے ہیں لیکن ایک افغانوں کو لے کے بہت بڑا جھوٹ پاکستان میں چلتا ہے کہ ہم نے ان کو بیٹھ کے اتنے سال کھانا کھلایا اکثر پاکستانی کہتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت تھی تو ہم نے ان کو پالا ہم نے ان کو کھانا کھلایا ان کے بچوں کو تعلیم دی اور آج یہ ہمارے ساتھ گھداری کر رہے ہیں دو کھداری کر رہے ہیں یہ پاکستانی ایک نیریٹیو ہے اس کا سچ کچھ اور ہے سر اس کا سچ کچھ اور ہے 1979 اور 89 کے بیچ میں پہلی بار افغان تھے پاکستان میں آئے شہرناتی بن کے ریفیوجی بن کے کیوں آئے سر کیونکہ وہاں پہ سیویل وار چل رہا تھا رشیہ تھی وہاں پہ اور وہاں پہ مجاہدین ان کو اٹیک کر رہے تھے یہ بات سب کو پتا ہے سر اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کس طریقے سے بڑے بڑے وہاں پہ لیڈر پیدا ہوئے بعد میں وہ تالیبان بنا سر بعد میں چل کے پر انیشلی تو نہیں تھا وہ تالیبان سر تو یہ یہ ہوا اس سے ڈر کے جو لوگ پاکستان میں بات کر آئے لیکن وہاں پہ فساد کس نے کروایا سر یہ پاکستانی کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اتنے لوگ آگئے ہم نے ان کو بیٹھا کے کلایا اب وہ ریپیٹ کرتے رہیں گے اتنے لوگ آگئے ہم نے بیٹھا کے کلایا اپنے پکچروں میں بھی بولتے ہیں اتنے لوگ آگئے بیٹھا کسی نے کسی کو بیٹھا کے نہیں کلایا سر افغان سر میں اپنا گھر کیوں چھوڑ کر جاؤں گا کیونکہ میرے گھر میں پریشانی ہے ورنہ میں اپنا گھر کیوں چھوڑوں گا وہی لوجک ہے پاکستان نے امریکہ سے پیسے لیے سر لاکھوں کرونوں ڈالر لیے حمید گل اس سمیہ آئی ایس آئی کا چیف ہوا کرتا تھا ایک اور تھا سر پہلے لیفٹنین جنرل میں نام بھول گیا ایک کتاب ہے سر شاید ناصر آئی فگیٹ سا حمید گل کے پہلے جی جی وہ ایک کتاب لکھی تھی اس کے نمبر ٹو نے سر ایک بریگیڈیر تھا اس کے نمبر ٹو تھا اس نے کتاب لکھی ہے The Bear Trap وہ پاکستانی بریگیڈیر ہے ایس آئی کا سر اور اس زمانے میں he was very senior تو اس نے کتاب لکھی پاکستانی بریگیڈیر نے اس کتاب کا نام ہے The Bear Trap سر کیونکہ رشن بیر رشن جو بھالو ہے اس کو پکڑ دیں کے لئے ٹرپ بنانا اس کے اوپر تو وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں امریکنز نے ہتھیار دیئے پیسے دیئے اور کس طریقے سے ہم نے افغانستان میں فساد کروا دیا ٹھیک ہے سر میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو افغان بھاگ کر آئے پاکستان وہ اس لئے بھاگ کر آئے کیونکہ پاکستانیوں نے امریکن سے پیسے لئے اور افغانستان میں تیل چھڑک کے مارچز لگا دی وہاں پر صرف پیسوں کے لئے انہوں نے ہزاروں افغان مرواد دیا اور لاکھوں کو بے گھر کر دیا سر پاکستان میں پیسے کی لالچ میں اب وہ بھاگ کے کہا جاتے ہیں جہاں پہ پشتو پاپولیشن تھی پشتو پاپولیشن جو ہے پشتون جو ہے جو پشتو بولنے والے ہم آف کیجئے گا جو پشتو پاپولیشن کہاں ہیں افغانستان کے بعد وہ تو تجاکستان میں نہیں ہے سر وہ تو ایران میں نہیں ہے وہ تو چین میں نہیں ہے وہ تو پاکستان میں ہے تو پاکستان آگئے دیورن لائن پار کر کے ان کے لئے وہی کھنگلینٹ تھا وہ یہاں پہ آگئے لیکن وہ آئے کیوں ان کے گھر میں آگ کس نے لگائی کہ ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا افغانوں کو وہ پاکستان میں آگ لگائی یہ پاکستان کبھی بات نہیں کرتا تو اب یہ ہو رہا ہے coming back to your question کہ they are in a very very serious mood the Taliban and Taliban کو پتا ہے کہ TTP یہاں سے آرہا ہے ان کی شہ پہ کر رہا ہے TTP سر ان کی شہ پہ کر رہا ہے Taliban ان کو protection دیتا ہے کیونکہ جب Taliban کے پاس کوئی آثرا نہیں تھا تو TTP نے ان کو پروٹیک کر رہا تھا سر اب TTP کو ضرورت ہے تو Taliban پروٹیک کر رہا ہے اور ان لوگ اٹیک کر رہے ہیں جاتے ہیں افغانستان میں ان کے بھی بچے وہاں پہ ہیں یہ سب کر رہے ہیں وہاں پہ یہ پاکستان کے بھوئے بیج ہیں پاکستانی کب بھی نہیں مانگیں گے سر اور خاص طور سے میں اب بتا رہا ہوں میں I don't want to sound کی مطلب میں کوئی غلط کسی لوگوں کے لیے کسی قوم کے لیے بول رہا ہوں سر اب جتنا پاکستانی پنجاب نے نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو پاکستانی پنجاب نے جتنا نقصان پہنچایا ہے لالچ کی وجہ سے انا کی وجہ سے سر جو ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے آج کل آپ اس میں یہ میرا کہنا بھی غلط ہے سر مجھے نہیں کہنا چاہیے میں معافی چاہوں گا لیکن پھر بھی جو سچ ہے وہ سچ ہے آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں جو بھی آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے سر جو پاکستان کا بالکل اکانومی استویست ہو گئی سر اکانومی زمین پہ آگئی پاکستان کا جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے سر ماملہ پاکستان میں جو پولیٹیشنز کے ساتھ ہو رہا ہے جو اکانومی کے ساتھ جو ڈپلومیسی کے ساتھ آپ اس میں لسٹ بنائیے سر کون کون لوگ ہیں اس میں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں سر آپ کو پتہ لگے گا کہ 98% اس میں پنجابی ہیں اس میں کسی پشتون کا ہاتھ نہیں ہے کسی بلوچ کا ہاتھ نہیں کسی سندھی ہے کسی مہاجر کا ہاتھ نہیں ہے اس سارا کا سارا پاکستانی پنجابیوں کا کراہ در آئے ٹھیک ہے سر اور عمران خان اس پنجابی سر جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ عمران خان پشتون ہے کیونکہ نیازی لگاتا ہے وہ کیا ہے پشتون اس کے باپ دادر سب پنجاب میں تھے گھر پہ پنجابی بولتا ہے عمران خان جی جلندر سے گئے سر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پشتون ہیں فلانے ٹھیک ہے سر یہ تو کئی جنریشن سے تو میاں والی میں ہیں نا آکھٹکے ہوئے سر یہ جی بلکہ اس سے پہلے تو جلندر سے گئے نا سر ہاں جلندر سے گئے تو صرف یہ کہنے کہنے کو نام سے پشتون ہے سر یہ عمران خان فر آل پریکٹیکل پرپسز سر آل پریکٹیکل پرپسز آٹ پشتون عمران خان اس لاہوری سر وہ پکا لاہوری ہے عمران خان اور آپ یہ لسٹ بنائیے نا سر آپ لسٹ بنائیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں پاکستانی بھائی وین اگر پاکستان میں ابھی چل رہا ہے چاہے شہباز شریف لے لو چاہے نواز شریف لے لو چاہے کسی کو بھی لے لو ٹھیک اس میں سے اور جو چپ ہے زرداری وہ اوریجنل بلوچ ہے وہ زیادہ کچھ نہیں بول رہا پیچھے سے گیم کھیل رہا ہے اس کا بیٹا کا کوئی لینے دینا نہیں تو اردو بولتا انگریزی بولتا کوئی سمجھ میں نہیں آتی کیا بولتا اس کا بیٹا بلاول لیکن جتنے بھی ایکٹر ہیں اس میں یہ جو ڈراما چل رہا ہے ٹی وی سیریو جو چل دی ہیں پاکستان میں اس میں جتنے بھی ایکٹر ہیں آپ ان کے نام لکھئے کاغذ میں آپ کو پتہ لگے گا نائنٹی ایٹ پرسنٹ دیار پنجابی سے بہت آخر میں میسہب یہ بتائیے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو کولنیس چلی آ رہی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ کہیں بیکڈور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات بھی چل رہی ہے اور یہ بات بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ بھارت کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے وہ بھی اپنے انٹرسٹ کی خاطر لیکن پاکستان جب یو اے ای سے بات کرتا ہے یا سعودی عرب سے بات کرتا ہے وہ سب ان سے کہتے ہیں کہ پہلے انڈیا کے ساتھ تعلقاتی کرو اب وہ جو انٹرنیشنل ایک کمپلچنس ہی ہے اس میں ہمیں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت بھی تھوڑا تھوڑا اکاموڈیٹ کر رہا ہے ایسی ایو کی میٹنگ میں ان کو دعوتیں دے رہا ہے جو کہ ایک پروٹوکال کا بھی حصہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ٹریک ٹو امن کی آشاہ یہ وہ تو خیر نہیں ہوگا لیکن ایسی بات چیت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کہیں پہ اتنا بڑا جو میس ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے مجھے نالج نہیں ہے اس کی انفرمیشن نہیں ہے لیکن اگر بھارت ایسا کر رہا ہے تو بھارت بہت بڑی گلتی کر رہا اور بھارت پچھتائے گا بعد میں میں اس کا کاران بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ کی جازت ہو تو ایک منٹ لے کے سر پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں UAE بول رہا ہے سعودی بول رہا ہے ایکس بول رہا ہے بھارت کے ساتھ اور پاکستان کرے گا بھی پاکستان کمپرمائز کرے گا بھی پر پاکستان اس لیے کمپرمائز نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کے رشتے اچھی ہوں یہ پاکستان کی وجوہات نہیں کبھی ہو سکتی اور نہ ہوئی ہے کبھی in the past اور نہ ہوگی فیچر میں پاکستان اس لیے پاکستان کے سر بدلے ہیں کیونکہ پاکستان کی ایکانومی کراچ ہو گئی ہے اس لیے پاکستان پاکستان ڈیسپریٹ ہے اس لیے جس دن میں نے پہلے بھی بولا تھا اسی آجی کے آجی کے ویڈیو میں میں نے پہلے بولا تھا جس دن پاکستان کے فورن ایکشن ریزر بڑھتے ہیں سر ٹھیک ہے سر جہاد فیسہ بھی لیلہ پھر سے شروع ہو جائے گا کیونکہ ان کا ان کا ایم وہی ہے ٹارگٹ وہی ہے اور وہی ان کا سر جس کو ایک ہوتے نا سب کا ایک کہتے کہ everybody has got some sort of a skill set پاکستان میں سر اور skill set ہے ہی نہیں اس کہہ لہوا ان کے کونسے آئی ٹی کے software parks لگ رہے ہیں سر یہ کونسا کمپیوٹر سوپر کمپیوٹر بنا کے دنیا کو بھیج رہے ہیں یہ کونسا آمن کا پیغام بھیج رہے ہیں کسی کو دنیا بر میں کہ ہم یہ ایمپورٹ کریں گے یہ ایکسپورٹ کریں گے کچھ تو ہے نہیں پاکستان میں پاکستان آج کی تاریخ میں سر مانگ مانگ کے بھی اگر پاکستان کے دس عرب سے اوپر ہو گئے سر سارے مانگے تانگے کہ میں کہہ رہا ہوں دس عرب سے اوپر ہو گئے یہ پھر سے کشمیر میں جہاد فی سبیل اللہ اور حافظ سعید اور مسعود حضر یہ پھر سے ڈراما شروع ہو جائے گا یہ کہیں نہیں جانے والا یہ کہیں نہیں جائے گا this is part of the لاہوری mindset میں اس کو لاہوری mindset بولتا ہوں this is part of the پاکستانی پنجابی mindset پشتون کو آپ نے سنا پشتون بھائی کو بولتے ہوئے ہاں وہ مار دے گا جان سے لڑائی ہوگی تو لیکن آپ نے کبھی اس کو یہ بولتے ہوئے نہیں سنو آپ نے کسی بلوچ کو بولتے کسی سندھی کو بولتے نہیں یہ ساری problem پاکستانی پنجاب کی میں بتا رہا ہوں it is not a problem between India and Pakistan it is a problem between India and پاکستانی پنجاب سر تو ہم ہمیشہ آپ سے پوچھتے ہیں بہت ہی آخر میں چانے کیا dialogue چانے کیا فورم کے حوالے سے میں سب بھارت میں تو پاکستان کی طرح بہت زیادہ موسمی گرمی شروع ہو چکی ہے اور آپ کے کیا پلان ہیں انڈنو اپنے چانے کیا فورم کے حوالے سے بس سب 29 اپریل کو ہم conclave اپنا کر رہے ہیں سر نئی دلی میں 29 اپریل کو سر اور آپ کے آشارواد سے سر i think it should go off well اگر ٹھیک رہا تو with your blessings and good wishes تو اسی کام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے اور ایک لوگ آئے ہیں وہ پہ لوگوں کو invite بھی کر رہے ہیں جو میرا چانے کیا ڈیالوگز ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کا یہ پلان ہے کہ بہت جلدی ہم ان کو اپنے ویڈیوز کے تھرے ایک لنک دیں گے اور ہم ان سے یہ بولیں گے کہ آپ آئیے اور you know you come and you register yourself and we have certain vacancies for I think 30 or 50 or something like that some vacancies for those who watch the چانکیا ڈیالوگز we'll invite them to physically witness the event تو یہ سب کوشششیں جاری ہیں سر دیکھتے ہیں کتنا سکسسول ہوتے ہیں سر آپ کے آشارباد سے ٹھیک ہو جائے گا بہت بڑی خبر ہے ویوز آپ نے بات چیز سنی ویجر گورو واریہ جی کی اور آخر میں آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ اسی ماہ کے آخر میں 29 اپریل کو ڈلی میں ایک انکلیو ہو رہا ہے چانکیا فورم کے حوالے سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو بھی بھارتی جہاں کہیں بھی بستے ہیں اور میجر گورو واریہ جی کے جو کھرے کھرے وچار ہیں ان کو پسند کرتے ہیں ان کو میجر صاحب کا ساتھ بھی دینا چاہیے ان کی ویب سائٹ پہ جائیں ان کی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ای میل ایڈریس پہ میجر صاحب سے کانٹیکٹ کریں کانٹیبویشن بھی اپنا دیں یوگدان بھی اپنا دیں اور یہ جو ایک ڈائلوگ کا سلسلہ ہے جو میجر صاحب نے شروع کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جڑیں آج کی بات چیت میرے ساتھ اور میجر صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دانیواد آخر میں ٹیگ ٹی وی کا میسج بھی آپ اگر ٹیگ ٹی وی کو کانٹیبویڈ کر سکتے ہیں تو اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بات کو کلک کریں تو آپ ہمیں بھی کانٹیبویڈ کر سکتے ہیں اور ہماری ایپس جو 24 7 آپ کو نیوز ویوز انٹرٹینمنٹ دیتی ہیں ایپل انڈرویڈ ایمازون اور راکو پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی